بولنی ووڈ ادھاکار سنیل شیٹی نے انسانی سمگلنگ کا شکار ہونے والی لڑکیوں کو ریسکیو کرنے کا انکشاف کیا ہے بھارتی میڈیا کے مطابق ایک انٹرویو میں ادھاکار سنیل شیٹی نے انسانی سمگلنگ کے آپریشن کے بارے میں بات کی اور بتایا کہ انہوں نے چار سو لڑکیوں کو ریسکیو کیا ہے ادھاکار نے کہا کہ وہ اور ان کی ساز بھارت میں ٹرافیکنگ کے نام سے ایک انجیو چلاتے تھے بعد میں جسے وپلا فاؤنڈیشن میں تبدیل کر دیا گیا ان کی ساز اور دیگر انجیوز نے مل کر قدم اٹھایا اور دنیا بھر میں چار سو لڑکیوں کو ریسکیو کیا گیا سنیل شیٹی کا کہنا تھا کہ انہوں نے اس کے بارے میں کبھی بات نہیں کی کیونکہ یہ نقصان دے ثابت ہو سکتا تھا اور یہ تمام تر چیزیں وزیر اعلیٰ اور پھر پولیس کمیشنر کے علاوہ عالی ترین خوفیہ ٹیم کے ساتھ ہوئیں ادھاکار نے مزید بتایا کہ اس بات کو بتانے کا مقصد ہے کہ میں ہیرو نہیں ہوں میں ایک پیغام پہنچانے والا ہوں اور مجھ سے جو ہو سکا میں نے کیا اس کے بعد بہت سے لوگوں نے میری مدد کی لیکن اصل ہیرو میری ساز ہیں